پڑھیں کہ ہمارے ایمان پر رکھے چھوٹے لکھے ہم اپنے حبیبِ ملت کے لئے اپنی جان دے سکتے ہیں یہ ہمارا عشق ہے ہم ان کے غستاق کو دھیڑ کے بن سکتے ہیں یہ ہمارا عشق ہے لیکن یہ نعرہ صرف میری وزور کی ذات کے ذات یقیناً حبیبِ ملت بھی ہوتے تو روک دیتے ہیں ہاں اس لئے کہ اللہ کا شکر ہے رب نے ہمیں جاہل پیر نہیں دیئے ہیں رب نے ہمیں پڑھے لکھے پیر عطا کیے ہیں رب نے ہمیں پڑھے لکھے پیر عطا کیے ہیں تو اس چیز پہ ذرا سا خیال کریں عقیدت میں حد سے آگے لیں بڑھنا اللہ آپ کو سلامت رکھیں تو کربلا والوں نے ہمیں سارا سبق سکھایا ہے دشمن کو کیسے معاف کرنا ہے یہ بھی کربلا سے سیکھیں دین کے آگے یہ بھی کربلا سے سیکھیں میں صرف اپنی گفتہوں کا آغاز کربلا کے سبق سے کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز پھر محفل جہاں تک جانی ہے یہ محفل جانے اور کربلا والا جانے بس یہ محفل جانے پھر اور یہ کربلا والا جانے ہمپنا تو یہ کی سبق ہے رہنے دو یار ڈبو دو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیئے ٹھیک ہے جی کربلا شریف کی تاریخ آپ پڑھ میرا عمام کربلا میں آیا پانی کتنی تاریخ کو بند ہوا آٹھ آٹھ نو دس تین دن پانی بند رہا ساتھ کی شام کو پانی بند ہو گیا کتنی تاریخ کو کتنے دن بند رہا تین دن بند رہا مگر خدا کی قسم اسی علی کے شہزادوں کے خیمے میں ان کی بیٹی آئی جنہوں نے راستے روکے تھے اس کی بیٹی آئی جس نے خیموں پہ پہرے دیئے تھے چھوٹی سی بچی اس خیمے میں آئی آنے کے بعد اس نے چکر لگایا تو تین دن کے پیاسوں کی نگاہ اس بچی پہ پڑی وہ جس نے سب سے پہلے دیکھا اس ذات کو سیدہ زینب کا آ جاتا ہے بولیں ذرا یا رسول تھوڑا جاگیے جاگیے میں پکا بریل بھی نہیں میری بریل بھیت پہ شک کریں گے تو پھر اپنا ثبوت دینا پڑے گا پینشن نہ لی جئے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ ذمہ داری کی بات تھی پوری ہاں تھوڑا سا توجہ کی جئے گا آپ یہ ہوگی تو پہلی نظر جس کی پڑی وہ سیدہ زینب کی زیادہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمن کی بیٹی تھی دکہ دے کے بھگایا جاتا سیدہ زینب نے بلا کے کہا تھا بیٹی کون ہو کہاں سے آئی ہو بچی نے اس لشکر کی طرف دیکھا جدھر یزید کے غلاموں کی صفے بندی تھی کہنے لگی یہ جو سامنے فوج ہے نا میں اس کے ایک دستے کے سپے سلار کی بیٹی ہوں کس کی بیٹی ہو کہا مجھے ہر کی بیٹی کہا جاتا ہے اتنا سنا تو راستے میں پہلے کون آیا تھا حضرتِ حر روکا کس نے تھا حضرتِ حر نے تو یہ چاہیے تھا بچی کو دھکا دے دیا جاتا لیکن کیا کیا فرمانے لگی بیٹی مہمانوں ہماری کچھ ہوتا تو کھلایا جاتا ہے پلایا جاتا ہے ہمارے پاس کھلانے کے لیے ایک لقمہ نہیں ہے لیکن مہمان گھر سے خالی چلا جائے یہ اہلِ بیت کی شان توجہ ہے یہ اہلِ بیت کی شان زور سے بولیں یہ اہلِ بیت کی شان یہ اہلِ بیت کی شان نہیں ہے سوچنے لگی کیا کیا جائے سامنے سے حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ سکینہ گزری آواز دی بیٹی سکینہ ایدھا راؤ کیا بات ہے پھوپی کہا یہ مہمان ہے ہمارے کون ہے یہ کہا سامنے والی فوج کی ایک دستے کے سپے سالار کی بیٹی ہے پھوپی پھر کیا بات ہے کہا کھلانے کو کچھ نہیں ہے کہاں معلوم ہے پھلانے کو بھی کچھ نہیں ہے کہاں پتا ہے کہا پھر کہا تمہارے کان میں جو دو دو بالیاں پڑی ہیں اجازت ہو تو ایک اقبالی ان کو دے دی جائے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیرِ خدا معلوم ہوتا ہے اجازت ہو تو ایک اقبالی دے دے اتنا سنا شوق سے کھاپ پھوپی اتار لیجئے ہمیں کانوں کا زیور اتروانا گوارا ہے ہمارے گھر سے کوئی مہمان خالی چلا جائے یہ گوارا ہے ہماری چوکھٹ سے کوئی خالی چلا جائے یہ گوارا نگی ہے خدا کی قسم جب دشمنوں کے ساتھ یہ مروت تھی نتیجہ جانتے ہو جب ہر کی بیٹی کان میں زیور پہن کے پلٹی ہر نے بچی کے کان میں دیکھا کہا بیٹی یہ کیا ہے کہا بچی یہ میرے کان میں بالیاں ہے کہا جب ہم آئے تھے کان خالی تھے بیٹی یہ بالی کہاں سے آگئی ہے یہاں کوئی بازار بھی نگی ہے یہاں کوئی دکان بھی نگی ہے بالیاں پہن لی کہاں سے لے کے آئی ہو بچی نے خیموں کی طرف دیکھا تھا چتر پیاسوں کا پیڑا لگا تھا ادھر دیکھ کے کہا تھا اببا جی آج صبح گئی تھی ان خیموں کے اندر گئی تو ان میں ایک خاتون تھی ان کے بھال سفید ہو چکے تھے انہوں نے اپنے کانوں کی بالیاں اتاری میرے کانوں میں ڈال دی اللہ و اکبر اتنا سننا تھا حضرتِ حر کی آنکھ میں آسو آگے کہا بیٹی تجھے روکا نگی کہا نہیں بابا تجھے ڈانٹا نگی کہا نہیں بابا کہا زیور کیوں دیا کہا اببا وہ کہہ رہی تھی اگر پانی ہوتا تو پلا دے کے اگر کھانا ہوتے تو کھلا کے کہتی ہیں اببا جان میں نے پورے خیمے کا چکر لگایا ہے لیکن اببا میں نے دیکھا ہے اس خیمے میں سکینہ پیاسی ہے اس خیمے میں سکینہ پیاسی ہے اس خیمے میں آسکر پیاسے گئے اس غیمے میں بچے پیاسے گئے مگر قرآن پڑھ رہے گئے اب پاغوٹ سو چکے گئے لیکن قرآن پڑھ رہے گئے بابا کرونا تمہارے ہاتھ میں تو دریا کا دریا کی دریا کا دریا کا پہرہ تمہارے قبضے میں گئے کیا یہ نگی ہو سکتا اس غیمے کے عصقر کو پانی دے دیا جائے یہ نگی ہو سکتا کہ اس غیمے میں پانی پہنچا دیا جائے حضرتِ حضرتِ غر نے کہا تھا بیٹی مجھے حیرت ہو رکھی ہے ہم نے پانی بند کیا گئے انہوں نے ہم کو اتنا نواز دیا گئے کہا پا جو میں دیکھ کے آئی ہوں وہ تُو نے نگی دیکھا گئے حضرتِ غر نے کہا تھا کہ میں جاؤں گا مجھے بھی نواز آ جائے گا بیٹی نے کہا تھا اب پا جا کے تو دیکھ جو ایک بار جاتا گئے وہ خانی نہیں آتا نارے تکبیر نارے ریسال دربارے مصطفیٰ ہم دانے ہنے پہ نہیں آتا دل میں بات ہو گئی سوچنے لگے میں نے پانی بند کیا انہوں نے میری بیٹی کو خالی دی گئے پھر دیر تھی حسین کی میدان میں آنے کی جیسی خطبہ دیا اور کہا ہے کوئی جو جنت میں جانا چاہے پھر دوڑ لگا دی حضرتِ غر نے قدموں پہ آ کے کہنے لگے کیا میں بھی بخشا جاؤں گا فرمایا ترا نام کیا کہ کہا غر میرے حسین نے کہا تھا تو پہلے سے دنیا سے آزاد تھا میں تجھے جہنم سے آزاد کر دے دوں جا یاد کرے گا کسی سید سے ملاتا ہاں بھائی خدا کی قسم یہ کردار تھا نا تو لوگ دوڑ کے آتے تھے آج ہمارے کردار تھے برا نہ مانیے گا آج ہمارے بیچ کردار کی دولت نہیں اخلاق نہیں مافی نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی کوئی چیز نہیں رہ گئی یہی کردار لے کر کے میرا غریب نواز آیا تھا یہی کردار لے کر کے آپ نہیں جانتے ہیں آپ کے شہر میں آپ کی اریسہ کی جان حضور مجاہی دے ویلہ دروازے پہ کوئی سائل آتا تھا برادری نہیں دیکھتے تھے ذات نہیں دیکھتے تھے جو مانگنے آتا تھا وہ خالی نہیں جایا کرتا تھا جو بھی مانگا دے دیا آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج ان کی زمین میں ساں سے لے رہے ہیں آج بھی ان کی زمین میں ساں سے لے رہے ہیں کتنوں کے ٹکڑے آج بھی ان کی چوکھن سے بزارے جن کے ہو رہے ہیں اور یہ سچی بات ہے ہم تو فقر سے کہتے ہیں تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چرکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدق لا جواب لا جواب زندہ بار اخلاق نہیں رہے غریب نواز آئے دری چیزیں لے کے آئے ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں کردار ایک دور وہ تھا جب فجر ہوتی تھی ہر گھر سے قرآن کی تلاوت آتی ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی آج صبحی صبح کسی کے گھر سے قرآن کرنے کی آواز آئے بندہ سمجھ جاتا یا تو میت ہو گئی ہے یا پھر جن بھگانے کے لیے سورے بکرا پڑی جا رہی ہے یا پھر کسی کے سر کا درد کٹا جا رہا ہے ان تین موقع پہ قرآن پڑھا جاتا ہے برامت ماننا میری باتوں کا یہ کڑوی سچاہی ہے اگر تم قرآن نہیں پڑھ سکتے تو تمہیں اخبار پڑھنے کا کوئی ہے کتنے نوجوانوں کو ہمارے قرآن آتا ہے حضرت جی اللہ محاف کرے نوے فیصد پیروں کو قرآن دے سنیں جو حضور کے دین کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے سیدھی سی بات ہے یہ تھکبیت دیاں بند کرو اور دین سنکھو ہر شخص کو قرآن آنا چاہتا ہے کتنے لوگوں کو قرآن آنا چاہتا ہے کتنا پیارا تھا جب صبح ہوتی تھی ہماری مائیں مسلح بچھاتی تھی قرآن لے کے بیٹھتی تھی پرندے آکے دیوار پہ بیٹھتے تھے تلاوت سنا کرتے تھے ہاں ہاں یہ تاریخ رہی ہے ہماری جب ہماری سفید بالو والی مائیں قرآن لے کر کے بیٹھا کرتی تھی پرندے آکے شاخوں پہ بیٹھتے تھے جتنی دیر تلاوت ہوتی تھی پرندے چونچو نہیں کرتے تھے خاموش بیٹھے رہتے تھے لیکن آج تکلیف ہوتی تھے وہ بوڑی ماں جسے قرآن کے حروف نظر نقی آتے سیریل دیکھنے کے لیے وہ موٹے چشے کا چشمہ لگا کے بیٹھ جاتی تھے جو کہتی ہے پیٹے وقت کا پتہ نقی چلتا ایک ایک منٹ کا حساب لگا کر کے سیریل کے آگے بیٹھ جاتی تھے وہ بوڑی ماں غیرہ تانی چاہتی تھے تجھے رب نے کنیز فاطمہ بنایا تھا تجھے کنیز زینب و مکنسوم بنایا تھا کدھر جا رکھی تھے کاغ لگا دو چینلوں کو لاکھ مارو سیریلوں کو خدا توفیق دے قرآن لے کے بیٹھو تم قرآن لے کے آؤ فرشن روزی لے کے آ جائے نارے تقدیر نارے رزالت فیضانِ کربو بلا عظمتِ قرآن قرآن کے عادی بنو عادت ڈالو پڑھنے کی قرآن ابھی اببہ بیمار ہو جائے نا آٹھ بیٹے بھی ہیں ایک کو سورے فاتح نہیں مولوی کدھر ملے گا جلاس لے کے بھاگا پر رہا پوری گلی میں کہا کیوں کہ اببہ کے سینے میں درد ہو رہے خدا را کم سے کم اتنا تو سیکھ جب باپ کا دم نکلنے لگے اور سینے میں سانسے اٹک جائے تو گلیوں میں چکر لگا کہ باپ کی تکلیف نہ بڑھانا اللہ کرے تجھے اتنا قرآن آتا ہو ادھر سانسے رکنا شروع ہو ادھر تو یاسین پڑھنا شروع کر دے ادھر دم نکلنے لگے ادھر تو سورے رحمان پڑھنا شروع کر دے جب یہ شان ملے کی نہ ترے بچوں کی طرف سے تجھے خدا کی قسم فرشتے تھپ کیا دے کے کہیں گے پریشان نہ ہو وہ دیکھ اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھولڈا ہے خالی موبائل میں تقریریں سننے سے کچھ نہیں ہے خالی جیبوں میں رکھتے کچھ نہیں ہوگا تمہارے سینوں میں قرآن کی دولت آنی چاہتے ہیں تمہارے سینوں میں قرآن کی دولت آنی چاہتے ہیں پڑھیں گے قرآن انشاءاللہ یہ جو ادارے چلتے ہیں اللہ والوں کے یہ جو مدر سے چلتے اس میں ترکیہ ہی کوشش رہتی ہے تاکہ قرآن زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے دارالعلوم مجاہدے ملنا تو اس میں باہر کے سیخوں طلبہ پڑھتے ہوں اور ہمارے شہر کے دس پرسنٹ لوگ قرآن نہ پڑھیں پھر سوچنے والی اپنے بچوں کو قرآن قادی بناو ہر گھر میں قرآن پڑھا جانا چاہتے ہیں میں نے کہا ایک چیز لے کے آئے تھے قرآن اور دوسرے ہاتھ میں لے کے آئے تھے کردار قرآن اندازہ لگا سکتے ہیں کتنوں کو آتا ہے اب کروم کردار کی بات تو خدا کی قسم جو طاقتیں لے کے آئے تھے نہ جو تلواریں لے کے آئے تھے وہ تو بھگا دیئے گئے تھے اس بھارت سے ایک گاؤں پہ قمزہ نہیں کر پائے تھے ایک بندے کو دین نہیں دے پائے لیکن جتنے لوگ کردار لے کے آئے تھے انہوں نے شہر کے شہر کلمہ پڑھا کے مسلمان بنائے تھے آج اخلاق ختم ہے مارے پاس معافی کرنے دینے کا تو مسئلہ ہی ختم ہو مسئلہ ہی ختم ہے آج معافی دینے کوئی کسی کو معاف کرنے تیار نہیں ایک دوسرے کے خلاف نہیں بس دستوہ گریباں ہیں اسی چکر میں کم موقع لگے میں اسے پٹک دوں وہ بھائی کسی کے پٹکنے سے کوئی نہیں گرتا کہ وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُوْزِلُّ مَنْتَشَا اللہ جیسے چاہتا ہے عزتیں دیتا کہ اللہ جیسے چاہتا ہے زلتیں دیتا کہ دوسری چیز آپ کو اخلاف یہ بہتر کرنے میرے غریب نواد کا اخلاف بیان کر دیں چلوں آگے ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ ماشاءاللہ جو کھڑے میں انہیں مشورہ دوں گا بیٹھ جائیں اگر نہیں بیٹھ سکتے تو گھر جانا تو ماں کے ہاتھ چومنا کہنا ماں تیرے دودھ کا کمال تھا سب انہیں بیٹھ کے حضور کی باتیں سننی میں نے کھڑے ہو کے حضور کی باتیں سننی کیوں سیل گئے کھڑے کھڑے بیٹھ جائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے دیکھیں باری شروع کی ہوئی ہے اب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں بیٹھ جائیں اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ محفل پھر سے سج گئی ہے اور سجے بھی کیوں نہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجا دے گئے آتے گے وہی جن کو سرکار بلاتے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے بیٹھیں میرے بھائی بہت اچھا بہت اچھی محفل سج گئی ہے پھر سے اللہ آپ کو سلامت رکھے بس توجہ فرمائے سرکار غریب نواز آئے اخلاق لے کے آئے کیسا اخلاق غور کی بھول سرکار غریب نواز اجمیر شریف میں کہاں پہ کہاں پہ اجمیر شریف ایک کسان آیا آکے کہنے لگا حضور پریشانوں میں فرمائے کیا بات ہے سنیں اخلاق کیا بات ہے کہ حضور بادشاہ شمس الدین التمش نے اتنا ٹیکس لگا دیا ہے کہ میں بھر نہیں پا رہا مہربانی کریں تھوڑا سا ٹیکس کم کرا دیں شمس الدین التمش خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہے اور خاجہ قطب الدین بختیار کاکی سرکار غریب نواز کے مرید ہے خالی کہلوا دیتے تب بھی کام ہو جاتا خط لکھ دیتے تب بھی کام ہو جاتا خبر بھیج دیتے ہم نے کہا تب بھی کام ہو جاتا لیکن کہنے لگے دکھ نہ اٹھا پریشان نہ ہو ہم تیرے ساتھ تہلی تک جائیں کہاں سے کہاں تک دہلی تک یہ جو لٹیا چور پیر پھر رہے ہیں دو خدم چلا کے دکھا دینا دو خدم چلا کے دکھا دینا کہہ رہے ہیں بیٹے بیٹے دعا کر دعا جا کام ہو جائے گا کیوں اگر اتنی محصر ہیں تیری دعایں تو پھر بدل دے حکومت دعا عبادت کا مغز ہے لیکن شیخ سادی کیسے ہیں بنا حصے کا کام کی یہ دعا کرنا بے وقوفی ہے اور دعائیں چھوڑ کے سن محنت پہ بروسہ کرنا کہتے ہیں یہ کھمند ہے پہلے حصے کا کام کر پھر اللہ سے دعا آج کوئی کسی کی مدد کے لیے آجائے مدد کے لیے آجائے وہ کہتا خالہ بیمار ہے تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہتا بھئی اللہ شفاہ دے جانتا اس نے جو یہ کہا ہے خالہ بیمار ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے تھوڑی مدد بھی ہو جائے تھوڑی مدد ہو جائے ہم نے کہا ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں گے یہ کام چور لوگ ہوتے ہیں اگر آپ کو کوئی بلا رہا ہے تو غریب نواز کی دیکھو کہا کل تیرے ساتھ ہم اجمیر سے دہلی جائیں گے غریب نواز نے اجمیر شریف سے دہلی کا سفر کیا خاجہ قطب الدین بختیار کاکی کی دورے دورے ولایت کا جو حد دے ولایت اور جو آپ کو جس زمین کا قطب بنایا تھا اس زمین پہ غریب نواز پہنچے شمش الدین التمش کا دربار آیا جیسی پہنچے گا دربار میں پادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے حضور کیسے آنا ہوا کہنے لگے یار شمش الدین یہ بڑا غریب ہے اس کا ٹیکس کم کر دے اس کے جو پیسے کا تو نے خراج رکھا ہے وہ تھوڑا سا کم کر دے پادشاہ کی گردن جھک گئی سرکار آپ کیوں آگے خبر بھیجتی ہوتی میں ویسے ہی ماف کر دیتا کوئی خطے دیتے آپ کے نام سے ماف کر دیتا غریب نواز نے کہا تھا بے شک کہ سب ہو جاتا لیکن میرے نانا نے کہا گئے جو کسی ضرورت مند کے ساتھ اس کے کام کے لیے جتنے قدم چل کے جاتا ہے اللہ اس کو اتنی بھی نیکی آتا کرمایا نعرے تدیر نعرے رسالت فیضانِ عالی حضرت فیضانِ اولیاء اکرام میرے خاجہ کا ہندوستان اور ایک اور نئی ہوا چلی ہے کسی نے پتہ نہیں کونسا مشورہ دے دیا پورا ہی عمل کر بیٹھا بیٹی کو ستایا جاتا ہے سسرحال میں وہ فون کر کے کہتی اب باب مار نہیں برداشت ہوتی اب زخم اتنے کہ بس اٹھائے نہیں جاتے تو کہتے نہیں نہیں تو جانے تیرے سسرحال والے جانے شرم آنی چاہتے جب بیٹی موت کے کنارے آگئی اب بھی تو کہتا ہے تو جانے تیرا سسرحال والا جانے میاں بیوی کہ آپ سے اگر مسائل ہے اس میں بات نہ کر لیکن اگر بیٹی ستائی جا رہی ہے تو تیرے باپ ہونے سے کیا فائدہ ہے تیرے بھائی ہونے سے کیا فائدہ ہے کہتا نہیں میں گیا تو بیٹی کو چھوڑ دیا جائے گا پھر کیا بنے گا تو نہیں جانتا ہے تو نہیں جانتا کہ فرمایا میرے نبی نے مفہوم بیان کر رہا ہوں جو بیٹی طلاق لے کر کے یا شوہر کے ستم سے چھوڑ دی جائے اور باپ کے گھر آ جائے باپ اس بیٹی کو اگر پان پوس کے زندگی جب تک ہے اس کی خدمت کرتا رہے اللہ اس باپ کو بے حساب جنت اتا فرما دے باپ باپ کیا پیغام ہے ہم کام سو رہو گے ظاہر تو غیر ہم بیٹی کی سنسلال نہیں جا سکتے اس کا دکھ سننے کے لئے اس سے بہتر ہے کلا دبا تو بیٹی کا یہ شکایتیں ان نے لگی ہے ہم نے تو اتنا کہا تھا میاں بیوی کے مسائل میں ٹانگ نارانا یہ تھوڑی کہا تھا بیٹیوں کو مرنے کے لئے چھوڑ دینا سنیں بیٹیوں سے پیار کرنے کا حضور بیرے حضور نے دیا صحابہ فرماتے ہیں میں فنسا جیتی توجہ ہے میں صرف یہ پنڈال کے اندر والوں لوگوں سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ انہوں نے میری بات سننی ہے باہر والے لوگ تو اپنی مرضی سے بیٹے ہوئے ہیں اگر یہ اپنی مرضی سے بولیں تو پھر ان کی مرضی ہے بس آپ سے کہوں گا درہا کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ مطلب کے میرے حضور ہیں میں فنسا جیتی ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے کچھ نہیں سنا ہم نے کچھ نہیں سنا اچانک میرے حضور اٹھے اور یہ کہا میری بیٹی میں آ رہا ہے میری بہن میں آ رہا ہو پریشان نہ ہو تیرا ہمدرد آ رہا ہے کہتے ہیں حضور یہ کہتے ہوئے دھوڑ لیے ہم کہتے ہیں ہمیں ڈر تھا حضور کی در چلے گئے دشمن ہے کوئی تکلیف نہ دے دے ہم حضور کے پیچھے پیچھے اٹھے تب تک حضور جا چکے تھے حضور کا پتہ نہیں لگا کدھر گئے کہتے ہیں جب ہمیں حضور کو تلاش کرنا ہوتا کوئی سراغ نہ ہوتا تو ہم لمبی لمبی سانسے لیتے جدر جدر سے خوشبو آتی ان گلیوں سے دوڑ لگا دیا کرتے تھے آلہ حضور فرماتے ہیں ان کی محکنے دل کے گنچے کھلا دیئے گئے جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے بسا دیئے کہا حضور چلے گئے پھر ہم بھی اٹھے دوڑ لگا دیئے خوشبو سنتے سنتے حضور کے پیچھے آگئے ہم پہنچے نہ تو ایک دروازے پہ حضور کھڑے اور اس دروازے سے رونے کی آواز آ رہا محبوب نے کہا میری بیٹی اندر سے آواز آئی کون کہا تُو نے اپنے باپ کو بلایا بچی نے کہا میرا کوئی باپ نہیں ہے اگر ہوتا تو مجھے اس ستم میں ڈال کے نہ جاتا پھر کہا تیرا بھائی ہے جسے تُو نے بھائی کہہ کے آواز دی کہا کاش میرا بھائی ہوتا تو مجھے آکے یہاں دیکھتا پھر حضور نے کہا کیا تُو نے یہ نہیں کہاتا ہے پھر میرا ہمدرد فرمانے لگے میں تُو نے ہمدرد بن کے آیا ہوں آواز آئی پھر دروازہ کھلا کے اندر آجا جیسی حضور نے پہلا قدم رکھا بچی کی نگاہ پڑی ظلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے دیکھتی رہ گئی بس حضور کا چہرہ دیکھا کہنے لگی میرے رشتے میں تو آپ کوئی نہیں ہے کونے آپ فرمایا بیٹی ابھی تُو نے آواز نہ دی تھی اتنے میں سے آپا کہتے ہیں ہم بھی پیچھے سے داخل ہو گئے حضور فرماتے ہیں کیا بات ہے کام میں چھوٹی تھی میرا باپ مجھے بیچ کے چلا گیا تھا سات سال عمر تھی اس وقت میرے باپ نے مجھے بیچ دیا تھا سات سال ہو گئے یہاں پہ مجھ سے ضرورت سے زیادہ کام کرایا جاتا ہے طاقت سے زیادہ مجھ سے محنت کرائی جاتی ہے میرے وجود سے زیادہ مجھ سے کام لیا جاتا ہے آج نہ کام بھی زیادہ ہے طبیعت بھی خراب ہے کام نہیں ہوتا نہیں ہوتا تو درگ ہے کہ مالک مارے گا اور اگر کرتی ہوں تو دکھ ہاتھ چلانے نہیں دیتے میرے نبی نے کہا کہ پھر کیوں رو رہی ہے کہ خیال آ رہا ہے کاش وہ باپ اپنی بیٹی کو ایک بار دیکھ لیتا تو اس حال میں نہ چھوڑتا اتنا سنا نبوت والی آنکھوں میں آس ہوا گئے فرمایا بلال کا جی آمینہ کے لال کا اس کا سارا سامان اکٹھا کیا جائے دو گھٹریاں باندھی گئیں ایک طرف آٹا تھا دوسری طرف جو تھی کہا بچی اور بھی جتنا سامان ہے سارا ایک جگہ پر باندھیا اللہ اکبر آقے کریم فرماتے گئے بیٹی وہاں لے کے چل جس نے تجھے خرید آگے بچی کہنے لگی کیا کرو گے کہ آپ تو دیکھ ہم کیا کرنے کے لیے آئے ہیں سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے گھٹریاں صحابہ نے اٹھائی ہے ایک گھٹری میں سارا سامان باندھا گیا جب لے کے چلے میرے نبی نے ہاتھ پڑھایا فرمایا یہ گھٹری مجھے دے دو آقا کس لیے غلام حاضر گئے کہا نہیں میں نے اسے بیٹی کہکے آواز دیئے اس کا بوجھ مدے دے دو تاکہ قیامت تک اگر کسی بیٹی کا بوجھ اٹھانا پڑے تو کوئی باپ شرمندانہ کو محمد کی سنت سمجھ کے بیٹی کا بوجھ اٹھانے لگے نعرے تکبیر نعرے ایخال کردار مصطفیٰ اسمت مصطفیٰ یاد حسیب کارڈ فرن اللہ مہ مفتی حماس اللہ مراد آباد تاکہ کوئی بیٹی کا بوجھ اٹھانے میں شرم نہ کرے اور پھر نبی نے اپنے کندے پہ گٹھنی رکھی کسی کی بیٹی دکھ میں ہو تو اکیلا نہ چھوڑنا کسی پہ ستم ہو رہے ہو سمیداری بنتی کہ باپ اور بھائی کی کہ وہ بہن کی خبر لے غلطی ہے آپ کی بیٹی کی اسے سمجھائیے ورنہ یہ کلیے خبردار یہ ستم نہ کرے رکھ سکتے ہیں تو رکھیں ورنہ عزت سے ہمیں دے دے اس لیے کہ بیٹیاں پیر کی جوتی نہیں ہوتی ہیں بیٹیاں گھر کی جنت ہوتی ہیں تو میں جو بات کہہ رہا تھا وہ سنے